اسلام علیکم آج ہم بہتی سپیشل نرم ایک دم موں میں گھل جانے والے دئی بھلے بنا رہے ہیں دئی بھلے کا نام ہی سن کر موں میں پانی آ جاتا ہے ہم اس میں بہتی کم چیزیں استعمال کریں گے اور بہتی ایزی طریقے سے اینڈ سوف اور مزیدار بنائیں گے اگر یہ رسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں دئی بھلے موں گھ ڈال کے بھلے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دو کپ موں گھ کی ڈال لیں گے اس کو اچھے طریقے سے دھو کر یہ پانی نکال دیں گے اور ساف پانی ڈال دیں گے ہم اکثر ماش کی ڈال کے یعنی اڑت کی ڈال کے دئی بھلے بنائے ہیں لیکن آج ہم موں گھ ڈال کے بھلے بنا رہے ہیں ڈال کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پھول گئی ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے اس کو ہم دو عصو میں ڈیوائٹ کر کے پیس لیں گے ایک سے دو چمچ ہم اس میں پانی شامل کریں گے ڈال کو ہم نے بلکل باریک پیس لیا ہے دیکھیں اس کو ہم بول میں نکال لیں گے اسی طرح ہم یہ تمام ڈال کو پیس لیں گے اب ہم نے موں گھ ڈال کو اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اب ہم اس میں جو چیزیں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک ایٹ کریں گے چھٹکی بار ہم اس میں سرکھ لال میرچ ایٹ کریں گے چھٹکی بار ہم اس میں حلدی پاڈر ایٹ کریں گے بلکل چھٹکی بار ہم اس میں میٹھا سوڈا یعنی کھانے کا سوڈا شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈ بیٹر کی مدد سے پھینڈ لیں گے اس کو ہم اتنا پھینٹیں گے تاکہ ایک دم فلفی ہو جائے اس کو ہم نے پانچ سے سات منٹ اچھے طریقے سے پھینڈ لیا ہے یہ دیکھیں ایک دم فلفی ہو گئے اب ہم اس کے بھلے بنائیں گے آئل کو ہم نے گرم کر لیے آپ سپون کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ کی جو بھلے ہوتے ہیں یہ ایک دم سائز میں ایک جیسے آتے ہیں یہ دیکھیں فوراں سے اوپر آگے ہیں یہ ایک دم فلفی ہے اچھے سے ہم ان کو گولڈن کر لیں گے آج ہم میڈیم رکھیں گے اس طریقے سے ہم گھما گھما کے ہر طرف سے گولڈن کر لیں گے تین سے چار میٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے بہت اچھے سے یہ فرائی ہو گئے اب ہم ان کو چھنی کی مدد سے نکال لیں گے ایکسٹر آئل کو جھاڑ دیں گے اسی طرح ہم یہ سارے فرائی کر لیں گے بھلے ہم نے فرائی کر لیں گے اب ہم نیم گرم پانی لیں گے بھلوں کو ہم پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ پانی کے اندر ہم ان کو ڈپ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں اب ہم دائی لیں گے دائی کو ہم پھینٹ لیں گے اب یہ اچھے سے پھول گئے ہم نے چار سے پانچ منٹ پانی میں بھگو کے رکھے تھے ہلکا ہلکا پانی نکال دیں گے اس طرح یہ دیکھیں کتنے زبردست جالیدار بنے بھلوں کا پانی ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر دے ڈال دیں گے اب ہم اس میں کھٹی مٹھی چٹنی آئٹ کریں گے ہری چٹنی تھوڑا سا کیچپ شامل کریں گے تھوڑی سی ہم سرک مرچ ایڈ کریں گے چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے اب میں آپ کو سیف کرنے کا بھی بہت ہی ایزی طریقہ بتا دیتی ہوں جب ہم فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم ان کو زب بیک کے اندر پیک کر کے ایک مہینہ استعمال کر سکتے ہیں نرم، صاف، جھٹ پڑ، دئی بھلے بن کر تیار ہیں آپ اسے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ویسے بھی یہ رمضان آ رہا ہے آپ اس کو پہلے اسے بنا کر رکھ لیں اگر یہ رسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور پلیس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اسی طرح نئی رسپی دیکھنے کے لیے بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے جو بلکل فری ہے تینکس فار واتنگ، اللہ حافظ